سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر ڈاکٹر رساف سعید نے اس امید اور عظم کا اظہار کیا کہ کورونا بہران کے بعد سعودی عرب میں ہندوستانی تاریکین وطن کے لیے روزگار کے کئی اور مواقع پیدا ہوں گے پرنس محمد بن سلمان کے ویجن 2030 کے تحت سعودی عرب میں نئے پروجیکٹس کی تکمیل ہو رہی ہے نیوم سٹی اپنی نویت کا منفرج شہر آباد ہو رہا ہے جو سیاحت کا مرکز ہوگا اس کے علاوہ ریڈ سٹی پروجیکٹ، ہرمن شریفین ایکسپانشن پروجیکٹ اور انٹرینمنٹ سٹی پروجیکٹ بھی مکمل ہوں گے ان پروجیکٹس کے لیے ہر شعب حیات سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ضرورت ہوگی یقینہ ہندوستانی تاریکین وطن بھی ان پروجیکٹس میں روزگار حاصل کریں گے ہم لوگ انڈین ایمبیسی کے جو کمیونٹی ویل فیر ونگ ہے ہم لوگ کافی سٹیٹ گورنمنٹس کے جو نری دپارٹمنٹس ہے یا جو من پر پی اوئیز ہے پروٹیکٹ اٹ او امیگرنٹس ان سے کافی راپٹے میں رہتے ہیں تو جس قسم کی جو سکل ریکوائیمنٹس سعودی ایرے بھی ہمیں آتے رہتی ہے اور جس قسم کے جو ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو ورکرز جو آئیں گے تو ان کو کیا کیسے کالیفائیڈ رہنا چاہے کن کن چیزوں میں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے یہ سارے چیزیں جو ہے وقتاً پا وقتاً ان سے جو ہے ہم لوگ بتاتے رہتے ہیں اور ہم لوگ اس پہ ویبینارز بھی کرتے ہیں اور کر کے جو ہے یہ اویرنیس پھلاتے ہیں کہ یہ یہ آسکال ان چیزوں کا اور ان فیلز کا ڈیمانڈ ہے تو ان فیلز میں ہمارے لوگوں کو تیاری کرنی چاہیے اور سعودی حکومران سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اگر دس سال کی سکل میپنگ کرتے ہیں اگر آپ کو ریکوائیمنٹ ہے اگر آپ انڈیا کو بتائیں کہ آپ ہندوستان سے کن کن شعبوں سے لوگوں کو لینا چاہتے ہیں تو اگر مان لیجے ان کو سمجھے ایک ہزار لوگوں کی ضرورت ہے تو انڈیا تین ہزار لوگوں کو اس شعبے کے ٹرین کرے گا تاکہ ان کو چوائز رہے گا کہ آپ اس میں سے کریں تو یہ ہم نے جو ہے بائیلٹرل ڈسکاشنز میں جب پرائیم منسٹر شریف نرندر موڈی جب وہ گئے تھے تو اس مدے پہ بات بھی تھی اور پرائیم منسٹر نے خود اس کا فیخم بلایا تھا کہ جو آپ کی ریکوائیمنٹ رہے گی وہ ہندوستان پورا پورا اس کو جو ہے مکمل کر سکتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ جو ریکوائیمنٹ جسی بھی فیل میں ہو چاہے جنرل فیل ہو چاہے ہائی ٹیک فیل ہو وہ انڈیا جو ہے ہمیشہ ہی اس کے لئے مستقل دکٹر رصف سعید جو مختصر سے خیام کے لئے ہدرباد آئے ہوئے تھے گوانیوز سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ کرونا بہران کے دوران نہ صرف تاریخ بدل گئی بلکہ ہر قسم کے کام کی نویت بدل گئی ورک فرم ہوم کے نظرے پر عمل ہونے لگا مستقبل میں حالات معمول پر آ بھی جائیں تو ہر ملک کے شہری کو اسی انداز میں ٹرین کیا جائے گا کہ وہ کسی بھی قسم کے بہران میں کام کر سکے ہندوستانیوں کو بھی اسی انداز میں ٹرین کیا جائے گا سعودی حکومت سے تبادل خیال کے بعد کہ انہیں کس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے ہندوستان میں اسی انداز میں سکلز کو پرمان چڑھا جائے گا تاکہ وقت کے تخاذے کی تکمیل کی جائے سکے ڈاکٹر رساب سعید نے بتایا کہ ہند سعودی تعلقات میں ویجن ٹوینٹی تھرٹی سے اور بھی بہتری آ سکتی ہے سعودی عرب نے حالیہ دو تین سال میں ہندوستان میں تقریباً ساڑھے تین بلین ڈالر کی لاغت مختلف شعبم کیے جس میں ریلائنس ٹیلیکوم پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز فوٹ سیکٹر ٹرائیول انڈ ٹورزم جیسے اوئیو شامل ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب ہندوستان کے ڈائنمکس چارٹ اپس اور آئی ٹی کمپنیز پر نظر ہے اور کوویٹ بہران کے بعد ہندوستان میں سعودی انویسمنٹ کا اور بھی اضافہ ممکن ہے انہوں نے دور ممالک کے درمیان تیسی سے مستقم اور خوشگوار تعلقات پر مسارت اور توانیت کا اظہار کیا ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر اصاف سعید نے سعودی عرب میں روزگار کی تلاش کے خواہش مند نئی نسل کے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ جدید ٹیکنالوجی سے خود کو آراستہ کرے کیونکہ سعودی عرب بہت تیزی سے ڈیجٹائزیشن اور آٹومیشن کی طرف روا دوا ہیں انویسٹ انڈیا کی ٹیمز کئی مرتبہ سعودی آ چکی ہے اور کئی ویبینارز ابھی کوویٹ کے دوریشن میں بھی ہوئے ہیں بیٹوین منسٹری آف انویسٹمنٹ رائس کا برینڈ ہے جس کا نام ہے دعوت اور اس میں انہوں نے اپنے ایکوٹی سٹیک لیا ہے تو سعودی عربیہ یہ مواقع دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے اگریکلچرل فیلڈ میں پیٹرکلیکنز میں ٹیلیکوم میں یا پھر ایسی کمپنیز جو آئی ٹی کمپنیز ہیں جو سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں جو انہوں نے سعودی عربیہ انٹریسٹڈ ہے اویو میں انہوں نے انویسٹ کیا اس طرح سے کافی ایک ڈزن سے زیادہ ایک کمپنیز ہے جس میں انہوں نے کیا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جیسے یہ کوویڈ سے باہر آئیں گے تو اس میں انویسمنٹ بھی اور بڑھیں گے تو ایز اف نو جو ہم بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے 3.5 بلین ڈالرز انویسمنٹ پچھلے دو سال میں تین سال میں آئے ہیں اور ہندوستانی کمپنیز بھی تقریباً 10 بلین ڈالر ابھی انویس کر چکے ہیں کیونکہ نے اس بات پر بھی مسارت کا اظہار کیا کہ ہندوستان ایک تعلیمی مرکز بن گیا ہے پہلے سعودی عرب کے طلبہ کو عالی تعلیم کے لیے امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک کو پھیجا جاتا تھا مگر اب ان کی منزل ہندوستان ہے چنانچہ ہندوستان کے تعاون سے سعودی عرب میں آئیٹی جیسے ادارے خائم کی جائیں گے ڈاکٹر اسف سعید نے حالات کے معامل پر آنے کے بعد سعودی عرب میں عالمی جشن اردو سیمینار اور مشاعرے کے اعتمام کی عظم کا اظہار کیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نائنٹین نائنٹی فائی سے سعودی عرب میں عالمی مشاعرے اور جشن اردو کی روایت شروع ہوئی ہے اور ڈاکٹر اسف سعید نے اس میں کلیدی روڑ ادا کیا انہوں نے سعودی عرب کے مختلف انجمنوں اور تنجلوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ڈاکٹر اسف سعید نے ان تمام فلاحی اداروں کی ستائش کرتے ہوئے ان کا شکریہ دا کیا جنہوں نے کرونا بہران کے دوران تاریکین وطن کو وطن واپسی یا ان کی امداد کیلئے تعاون کیا حکومت تلنگانہ نے اکسیجن کی خلط سے نمٹنے کے لئے انڈین ایر فورس کے ائر کاغو کے ذریعے آٹھ اکسیجن ٹرکس اوریسا کو روانہ کیا تاکہ ان ٹرکس کے برائے سرک کی آمد کی وجہ سے آکسیجن کے منتخلی میں تاخیر نہ ہو سہر نیوز ڈاٹ کوم نے یایہ خان جنرلسٹ کے حوالے سے ریپورٹ دی ہے کہ ائر کارگو سے ٹارٹا سٹیل پلانٹ اوریسا میں آکسیجن لوٹ کرنے کے بعد یہ ٹرک ہیدرباد واپس ہوں گے ہیدرباد کی دو اہم مشہور و معروف شخصیات بھی ہم سے رخصت ہو گئی سید ہاشم فورنڈیشن کے چیئرمن جناب عبدالخادر جلانی اور سینڈر فور پیس ویلفر کمیٹی کے جنرل سیکرٹری جناب غلام صادق الدین کا انتخال نا خابل تلافی نقصان ہے جناب غلام صادق الدین ہیدرباد میں اوخافی جادادوں کے تحفظ کے لیے چلائی جانے والی تحریکات کے امیر ہیں اردو تحریکات سے بھی وابستہ تھے اور ایک بہترین مقرر تھے جبکہ جناب صادق الدین خادر جلانی غیر معاملی شخصیت تھے جنہوں نے نادار غریب اور مستخ لڑکیوں کی اجتماعی شادیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا اور ایک ساتھ ایک سو ایک لڑکیوں کی اجتماعی شادیاں انجمن مہدیویہ میں کروائی ہاشم فورنڈیشن سے بیواؤں یتیموں کے علاوہ مستخ طلبہ کی تعلیم میں کافی مدد کرتے رہے جناب جلانی صاحب ایک سچے عاشق رسول تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا اخبارات کے اشتہارات کے ذریعے شکریہ آدھا کرتے اور کئی کئی کونٹل شیرینی چنچل گڑا کے عوام میں تقسیم کرتے تھے وہ ہاشم انجینئرنگ کالیج اور گرین فورڈ انجینئرنگ کالیج کے چیئرمنٹ تھے یہ تھی آج کی چند دائم خبر اوپر نظر موسیقی